کسی چیز کو اس کے صحیح مقام سے ہٹا دینا قرآنی اسطلح کے مطابق ظلم ہے اور قرآن نے دیکھے کس طرح بیان فرمایا صورت العسرہ میں اللہ بیان فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ہم نازل کرتے ہیں قرآن سے یہ قرآن وہ چیز ہے جس میں شفا اور رحمت ہیں مومنین کے لئے آپ کلام کو عرب سمجھئے گا شفا بھی ہے مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ رحمت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی کمزوریوں کو تبدیل کر دینا اس کی طاقت سے تاکہ وہ اپنے تکمیل کے مراحل پودھا کر سکے یہ میں نے کئی دفعہ رحم کا معنی بیان کیا ہے تو ہم قرآن کو نازل کرتے ہیں جس میں مومنین کے لئے رحمت بھی ہے و شفا بھی ہے آگے اللہ بیان فرماتا ہے دیکھیں دو قسم کی طبقات بیان فرمائیں پہلا طبقہ کونسا ہے مومنین کا جن کے لئے قرآن نازل ہو رہا ہے لیکن ان کے لئے کیا معاملہ ہے کہ یہ قرآن شفا بھی بن رہا ہے اور رحمت بھی بن رہا ہے ان کی کمزوریوں کو طاقت میں تبدیل کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے اور آگے ہی اگلی آگے ہی اس سے مالف ماتا ہے اور یہ جو قرآن کا نزول ہے ظالمین کے لئے صرف خسارے کا باعث ہے جس طرح آسمان سے بارش برسری ہوتی ہے تو جہاں زمین صاف فتری ہوتی ہے اس کے لئے فائدہ کا باعث بن جاتی ہے صاف فتری ہو جاتی ہے زمین کاشکاری کا ذریعہ بن جاتی ہے وہاں لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں اور زرخیص ہو جاتی ہے تب ہی دیکھا نا بہاں نکل کے بارش برسنے والی آسمان سے بارش یقصہ ہے کوئی فرق نہیں ہے آسمان سے بارش برسری ہے اور ایک جگہ کو بلکل صاف نکھار دیتی ہے لیکن ایک جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر بارش تعفن کا باعث بن جاتی ہے بارش تو یہ کی ہے برسنے والی چیز یہ کی ہے وہ خود سے پاکیزہ ہے وہ جگہ جہاں گر رہی ہے اس کی وجہ سے وہ جگہ اور تعفن زدہ ہو جاتی ہے کہ انسان دور بھاگتا ہے وہاں سے تو اس کے لئے تو خسارے کا باعث ہے کیونکہ وہاں پر پہلے سے گندگی موجود ہیں ان گندگی وہ صاف رکھیں تو وہاں کے لئے بھی باعث سے خیر ہوگی باعث سے زہمت نہیں ہوگی تو اللہ فرماتا ہے دو طبقات بیان فرماتا ہے کہ ظالمین جو ہیں ان کے لئے خسارے کا باعث ہے ظالمین کون ہیں میں نے بتایا نا ظالمین وہ ہیں جو قرآن کو اس کے صحیح مقام سے ہٹا کر دوسرے معاملات کے لئے استعمال کرتے ہیں سواب کی کتاب مردم و بخشوانی والے کتاب کیوں فائدہ نہیں دیری قرآن ہم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس طبقے میں آ چکے ہیں جو ظالمین کا طبقہ ہے اگر ہم مومنین کے طبقے میں آ جائیں گے جو قرآن کو ایک ہدایت کی کتاب سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں گے اور اس سے اپنے انفرادی اور اجتماعی زندگی کو مزین کر لیں گے تو پھر یہ کیا ہوگی ہمارے لئے شفاء و رحمت للمؤمنین پھر یہ شفاء بھی دے گی اور رحمت بھی کرے گی ہمارے اوپر ہم معاشر کے اندر زیادہ خواہ نہیں ہو سکتے لیکن اگر ہم نے اس کے مقصد کو بدل کر دوسرے مقصد کے لئے استعمال کرنا شکر دیا یہ اپنے کبھی بھی جو اس کے اندر فائدے ہیں وہ کبھی نہیں دے گی ہر شئے اپنے صحیح مقام پر ہی فائدہ دے سکتی ہے دریہ یا سمندر کے پر اوپر اگر تختہ چلوہ آئے پانی کے اوپر تو آپ کو فائدہ دے گا آپ کی جان کو بچا لے گا اس تختے کے اوپر اگر پانی آجا تو کیا ہوگا سب کسٹ دھوکے مر جائیں گے تو ہر شئے اپنے صحیح مقام پر رہے گی تو آپ کو فائدہ دے سکتی ہے ورنہ آپ کے لئے ضرر اور حسان کا باعث بنے گی تو آپ کو فائدہ دے سکتی ہے